گرفتاری کریں گے یا نہیں کر رہے ہیں یہ اے فی افوہ ہے اس فسادی کو جب تک قانون کے مطابق سزان نہ ملے گی پاکستان میں چین نہیں آ سکتا مجھے جنرے باجما نے کہا کہ تم پلے بوائے رہے ہو میں نے کہا ہاں میں پلے بوائے رہا تھا کوئی شرم نہیں آئی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے ان کی میں نے تو حقیقت دیکھی ہے اجنسیوں کے علم میں نہیں تھا جب اس کو لانچ کر رہے تھے کہ یہ پلے بوائے ہے کیوں کہتا تھا ٹیکس نہ دو کیوں کہتا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو کیوں کہتا تھا پاکستان کو کرزے نہ دو کونسا ایجنڈا تھا میرے صاحب یہ فواج میں سب کو جو آپ نے گرفتار کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کے بالکل گلے پڑ جائے گی یہ گرفتاری کیونکہ ان کے یہ ہو جائے نہیں ہے کوئی ہفتے میں زمانت ہو جائے گی دو چار دنوں میں ہو جائے گی صرف وہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بیانیاں بنانے کو اور ان کو بیانیاں بکتا بھی میرے خیال میں تو آپ کو نقصان ہوگا گرفتاری سے انجم بات بیانیاں کی نہیں ہے بات بیانیاں سے آگیا ہے بات گرفتاری کی نہیں ہے بات اس سے آگیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ گرفتار ہوتے تھے تو ہمیں کس طرح اور کیوں گرفتار کیا جاتا تھا وہ ایک الگ ایشو ہے آج اس کی گرفتاری آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے موزہ جملہ نکل جائے کہ ٹھیک ہے جی فلان عدالت نے غلط فیصلہ دیا فلان غلط ہے کسی جج کے بارے میں بھی آپ کہہ دیتے ہیں آپ اکسوز کر لیتے ہیں آپ کو عدالتیں معاف کر رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ باہر باہر آپ اندر معافی مانگتے ہیں باہر نکل کے پھر آپ گالی دیتے ہیں کسی اور دارے کو دے دیتے ہیں پھر آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ تو آپ بغیر معافی کئی ماں آپ کو معافی ہو جاتی ہے مگر آپ کسی جگہ جا کے رکیں گے اور سٹیٹ کی ذمہ داری کو ہوتی ہے سٹیٹ کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے وقت کی حکومت کی اور وقت کی حکومت جو ہے اگر اس کا نوٹس نہ کرے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس کو آپ دھمکا رہے ہیں اس کی فیملی کو آپ دھمکا رہے ہیں تو کیا اس وقت کی جو حکومت ہے جب ہم دھمکایا کرتے تھے ہم دھمکاتے نہیں تھے ہم نوٹس کرتے تھے پبلگ کو بتاتے تھے کہ ہمیں سمیش کرنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں ہم بات کرتے تھے کہ یہ ان کا فیل جو ہے آئین قانون سے معورہ ہے ہم بات کرتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر کہ انہوں نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے آجیں ہم جب بات کرتے تھے تو کیا عرشد ملک جج جو تھے انہوں نے انصاف دیا تھا ہمیں کیا ساکب نصار جو تھے جو گفتگو عدالت میں بیٹھ کے ہمارے مطلق کرتے تھے کیا وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے آسف سعید خوصہ جو الفاظ ہمارے مطلق استعمال کرتے تھے عدالت میں بیٹھ کے اور جو میڈیا میں کوٹ ہوتے تھے آج تک وہ لوگوں کی زبان پہ ہیں کیا وہ مناسب تھا کیا عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو فیصلے بولتے ہیں نا بھائی جج خود تھوڑی بولتے ہیں مگر جج اس طرح کے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں نے کوٹ کیا دو چار دفعہ پہلے بھی کہ علی وزیر جو ہیں وہ ایم ای نہیں ہیں میں نے تین سال سے جو گرفتار کبھی کسی نے نوٹس کیا ہے اس کا اب کیوں نہیں ویسے پرڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری میں وہی تو آسکر نہیں لگا کہ آج آپ دیکھیں کہ فاد چودری جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں بار ہا اور تو ہی نے الیکشن کمیشن کب اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمیشن بھی ایک کوٹ ہے ایک انڈیپینڈٹ ادارہ ہے پجابی میں کہتے ہیں نا سجی بکھا کے کبھی مار نہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کیونکہ فاد چودری نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ہم گورنر جو دونوں صبح میں گورنر ہیں ان کو پر آرٹیکل سکس لگائیں گے اور طاقتور لوگوں کے لئے ہم نے پھندہ تیار کرنے ہیں ہم ان کو جو آئین کہتا ہے ہم ان کو لٹکائیں گے کیا آپ آگے چل کے کوئی مزید کیس تو نہیں ان کے اوپر بنائیں گے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آرٹیکل سکس اگر تو دونوں گورنرس پہ لگتا ہے تو ابھی لگا دیں اگر کاسب سوری پہ نہیں لگتا اگر عارف علوی پہ نہیں لگتا اگر عمران خان پہ نہیں لگتا اگر عصد کیسر پہ نہیں لگتا تو ان پہ لگتا ہوگا فواد چودری کے بقول اور آرٹیکل سکس اگر لگتا ہے تو پھر جنرل باجبہ پہ بقول عمران خان کے لکا کے دکھاتا نا اس کو تو اکسٹینشن دے رہا تھا آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جسٹس کا فیصلہ آیا اور رات و رات جب تک انہوں نے وہ فیصلہ ختم نہ کروا لیا ان کو سکون نہیں ملا تھا اور آج بھی اگر یہ آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں تو آئیں بھئی جو اس زمرے میں آتا ہے جنہوں نے آئیں کی وائلیشن کیا ہے بقول عمران خان کے میں نہیں کہہ رہا بقول عمران خان کے اگر یہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں دونوں گوہرنرز پہ بقول عمران خان کے تو پھر جنہ باجبہ پہ بھی لگتا ہے آپ کو مزید مقدمہ تو نہیں بنانے جا رہے اس بات کو لے کے بھئی ہمیں ضرورت کیا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدمہ جو پینڈنگ ہیں بھئی فارم پڑکیز تو شخصہ فواد چوہدری صاحب تو چلو گرفتاری ہوگی صبح نا رات کو بڑا شور تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ گرفتار کرنا جا رہے ہیں آپ کی پوری تیاریاں تھی یہ رات کو یہ شور تھا کل کیمنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی آپ بھی بیٹھے تھے تو کوئی فیصلہ ہوا تھا تو پھر کیوں لاہور میں ایک میں اور بتا دوں بیٹی آئی تو ٹوئٹ کر رہی تھی اور یہ سارے لوگ ساری رات میں ایک ارز کر دوں بدقسمتی آپ دیکھیں کہ یہ شخص ہم تو دو دو سال تین تین سال جیل کاٹ رہے ہیں یہ شخص دو دن نہیں جیل کاٹ سکتا خوراک ایسی ہے یہ کسی اور کو وہاں خوراک مل نہیں سکتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شور تھا شور تھا ہم کیبرٹ میں ڈسکس کرنے والی زائرہ دیسی مولے کھاتے ہیں وہ تیتر کھاتے ہیں بٹیر کھاتے ہیں وہ جو چورن ہے وہ تیتر بٹیر پہ نہیں جب ڈالا ہوگا کہ تیتر بٹیر کیسے کھایا جائے گا وہاں خدا کا خوف کریں وہاں بات کرتے ہیں کہ جی مجھے جنب آجوہ نے کہا کوئی شرم نہیں آئی اور میں تو آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوں میں نے تو کوئی نہیں دیکھی میں نے تو حقیقت دیکھی ہے حقیقت کیا حقیقت کیا یہ نہیں ہے اجنسیوں کے علم میں نہیں تھا جب اس کو لانچ کر رہے تھے کہ یہ پلے بوائے ہیں جب اس تارہ دوزار ستارہ کو نواز شیف کو اٹھا کے اس کو لانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو اس وقت اجنسیوں کے علم میں نہیں تھا ساکر بن ساہر جب اس کو صادق اور امین کا سٹیفکیٹ دے رہا تھا تو اس کو علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہیں گرفتاری کریں گے یا نہیں کر رہے ہیں یہ آئی فی افوائے ہیں دیکھیں گرفتار اگلے دو چار دنوں میں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس فساد کو اس فسادی کو اس بندے کو جب تک قانون کے مطابق سزا نہ ملے گی پاکستان میں چین نہیں آ سکتا یہ پاکستان کے اندر وہ کھلوار کرنے جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر وہ ایسی باتیں کریں تو چلو سمجھ آتی ہے جی کہ بڑی جی وہ زیادتی ہوگی جو کول اس کے سائفر ہے یہ وہ دوزار چودہ میں جب وہ سیول نام فرمانی کی تحریک کا آغاز کر رہا تھا اس وقت بھائی کون سا نائنصافی اس کے ساتھ ہو گئی تھی کیوں سیول نام فرمانی کی بات کرتا تھا کیوں کہتا تھا ٹیکس نہ دو کیوں کہتا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو کیوں کہتا تھا کہ پاکستان کو کرزے نہ دو یہ کیا کون سا ایجنڈا تھا